کہ حالات وہاں پہ اس وقت بہت بگڑ رہے ہیں سینہ وہاں پہ انٹروین کر نہیں رہی ہے جس طریقے سے اس کو فورس فولی کرنی چاہیے اس نے شوٹ ایڈ سائٹ کی بات تو کی ہے مگر مگر سنگوں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے وائلنس پڑھنا ہے لگتا ہے کہ مارشل لا کی وہ کو انپوس کرنے کی سوچ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لو کرو پہلے حالات بگ لیں پھر اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سینہ پوری پاور اپنے ہاتھ میں لے لے یعنی مارشل لا لگائے اس طرح کی سنبھاؤنا نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سینہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آ راجکتہ بہت زیادہ پھیل جاتی تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں بہت لوگ مارے بھی جاتے ہیں اس لیے ان کو آنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ بھارت مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کے فارنگ منسٹری ان کے پورے ٹچ میں ہوگی وہاں کے اوپر وہاں سے ہم کو ہماری وہاں پہ ہمارے آئی کمیشنر ہے اس سے بھی وہ بھی وہاں پہ ہوگا اوگت کرار ہوگا بار بار اس سٹی کے لیے ایک اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے حساب سے بہت ہے بنگلہ دیش بٹا وہ ہے دو بھاٹوں میں ایک بھاگ میں تو وہیں بہت بڑی سنکھیا میں اکیلا مسلم دیش ہے جہاں پہ سیکولر تک تو کافی سٹرونگ اور وہ چاہتے ہیں کہ سیکولرزم رہنی چاہیے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارا پڑوسی ہے اسٹارکل ٹائز ہیں بھارت کے ساتھ رشتے بنائے رکھنا چاہیے دوسری طرف سینہ میں بھی ایک بہت بہت سیکشن ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اس کے اس لیے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا آہ سیون میں وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے پاکستان پنگلہ دیش کے لوگ نہیں بھولے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سینہ جو ہے اور جو ایک بڑی پرابلم یہ آگئی کہ سینہ نے بجائے ان تکتوں پر جو تنگوادی تکتوں تھے یا اسلامیس فورسے سے ان کو اوپر سختی کرنے کے ان سے بازی مصنوں پر کمپرومائز کرنے لگی جس کی جس کمپرومائز کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اور شکری شالی ہوتے چلے گئے انہوں نے ان لی پکڑنے کے لیے دی اور یہ کندے پر چڑ گئے اور آج حالات یہ ہے کہ وہ بانگلہ دیش چھوڑ کر انہیں آنا پڑ گیا ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو سیکیولرزم کے پکش میں ہیں جو جو موڈن خیالات رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے دوستی رہے سینہ کا بھی ایک دھڑا وہاں پر موجود ہے لیکن سر سڑکوں پر تو اتر آئے نا وہ لوگ جن کو باگ کر رہا تھا جماعت اسلامی جن کو باگ کر رہا تھا آئی ایس آئی اور انہوں نے کر دیا تختہ پلٹ اس وقت طاقتور وہ ہے میں پھر کہا رہی ہوں ہندوستان کی لحاظ سے جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں ستیج جی وہ بس یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنا سٹین کلیر کر دیا کہ ہم شیخہ سینہ کے ساتھ ہیں یعنی آپ نے کلیرلی بول دیا کہ وہاں جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں ان کا کسی قیمت پر ہم سواگت نہیں کرنے والے ہیں تیار ہے ہم آگے کے لیے بلکل یہ بہت بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس پرکار سے ملٹری بیمانوں نے ان کو ہندن جو فوجی ائر بوئس بھی ہے وہاں پر اتارا ہے یہی بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ میسیج ہے پہلی بات اور جس پرکار سے میں ایک بات آپ کو بہت ایموشنل بتاتا ہوں جب سیکھ مجیبور رحمان کی مورتی سر پھوڑا جا رہا ہے وہاں کے پروٹیسٹر دوارہ سر پھوڑا جا رہا ہے ان کے سٹیٹیو کو تو آپ یہ مان کے چلیے کہ بھارت میں آپ سمجھ لیجئے ہمارا آکڑوں میں جانے تو ہر ایک بھارتیوں کے دل میں درد ہو رہا ہوگا یہ آپ جان لیجئے یہ ایسا ایک بھارت کا جو ان سے رشتہ رہا ہے بنگلہ دیش کا نرمان مطلب بھارت کا ایک ہے اس میں تو وہ ان کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے سٹیٹیو کو تو اس سمیں تو جو یہ بولڈ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ کسی بھی حالت میں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے فورن طاقتے وہاں پر ہو اس میں کوئی بھارت کمپرمائز نہیں کرنے جا رہا ہے اور چاہے اس کی قیمت کچھ بھی چکا نہیں پڑے نمبر ایک نمبر دو اس کی قیمت کچھ بھی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پر آٹ پرسنٹ جو علپ سنکھک ہے کمر آگا صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح یہ میسیج پہچانا ہوگا کہ وہاں پر علپ سنکھکوں کے ساتھ کچھ گڑبر نہ ہونے پائے لیکن اگر آپ نے اس کا سمرتھن کیا جس کے مخالفت یہ لوگ کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے تھے تو پھر اس کا بدلہ لے گی نا یہ بھیڑ دیکھئے بھیڑ کیسے بدلہ لے گی دیکھئے بھیڑ کیسے بدلہ لیتی ہے جب اس کو صحیح پرامت ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فوجی آپ نے دیکھا کہ ہر فائرنگ کر رہے ہیں تو بھارت کا جب اگر ان کو ہندن اتارا جاتا ہے ہو سکتا ہے ان کو سرن بھی دے دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے کی بنگلہ دیش میں کچھ رہا ہوگا کچھ ہوتا رہے گا تو بھارت چھپ رہے گا بھارت نے پاکستان کے دو ٹکرے کرا دیئے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پر ہندوؤں کو مار مار کے بھگا دیں گے مطلب ہو سکتا ہے کچھ ایک ہمسہ ہو یہی سنجیدہ بات بھی ہے لیکن ایک دم موک درسک تو بھارت نہیں بنا رہے گا اگر بولڈ سٹینڈ لیتا ہے تو بولڈ ایکشن بھی ہو سکتا ہے نیناط سیٹ کیا ایسا ہوتا ہوا آپ کو دکھا ہی دے رہا ہے مطلب آپ یہ نہیں کہ وہاں پر الپس انکیا کو کے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہوگی اور ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے بھارت دیکھیں ہم اتنی دیسے سن رہے ہیں کہ ایسا ہی نے کیا کیا چائنا میں کیا کیا ہم نے ایک دو تین چیزیں دھیان لگنے چاہیے بھارت نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے بنگلہ دیش کا جو ایکنومک سکسس ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھارتی بھول جاتے ہیں کہ بھارت جانکاری یہ مل رہی ہے کہ وہاں کے جو ہوم مینسٹر تھے بانگلہ دیش کے ان کے گھر پر آگ لگا دی ہے پردرشن کاریوں نے اب نہیں رک رہے ہیں مطلب شیخ حسینہ نے ستیفہ دے دیا تب بھی آگشانت نہیں ہو رہی ہے وہ وہاں سے نکل گی بانگلہ دیش چھوڑ کر تب بھی آگشانت نہیں ہو رہی ہے یعنی وہاں پر ستھتی ٹھیک ہونے کے بجائے اور قراب ہو رہی ہے ہون می نسٹر کی گھر کو پھوک ڈالا ہمارے پاس بہتر ہے ہمارے پاس پانی کا لیوریج ہے ہمارے پاس پانی کا لیوریج ہے ہمارے پاس بیچ بیچ میں اگر روک دوں تو میں پہلے سے معافی مانگ لیوں اس لئے کیونکہ تصویریں لگاتار آ رہی ہے ہم تو دسکشن کرتے ہی رہیں گے لیکن ساتھ میں تصویریں دکھانا بہت مہتپوپون ہے یہ ابھی تصویر آئی ہے اور یہ بانگلہ دیش کے گرہ منتری کے گھر کی تصویر ہے جسے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے یعنی یہ بھیڑ اور اگر ہوتی چلی جا رہی ہے ششاند جی ابھی نہیں رک رہے ہیں یہ لوگ میں مانتا ہوں کہ اس سمیں بھیڑ انماد میں ہے اور جب تک وہاں پہ تھوڑا سا آرڈر نہیں لائے جائے گا کسی طرح کا بھی ریشنل تھنکنگ کرنا یا مہارت کیلئے ریشنل انیلیسیس کرنا وہ ممکن نہیں ہوگا تو میں سمجھتا یہ ہو کہ وہاں کے سرکار کو جس پرکار کے بھی انٹرین گورنمنٹ ہیں آرمی ہیں جو بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اپنا نرنے لینا ہوگا کہ کس طرح کا بنگلہ دیش بنا کے رخنا ہے آگے بلکل انارککل یا کچھ اس کو آرڈر لانا ہے تو میرے خال سے ایک بار وہ کام شروع ہوگا تب بھارت کچھ ریشنل ریشنل ڈیسیشنز لے سکتا ہے ہم اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس درشا میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ لیں گے ہندوستان فیصلہ لے گا بلکل ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بلکل انارکی ہونے والی ہے مہا پر اور اس انارکی کو جانبوش کے علاو کیا جا رہا ہے تو کس سٹیج موسیقی